دیئر فرنڈز آج بات کریں گے سالویا پلانٹس کے بارے میں سالویا ایک انڈور پلانٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے جو ونٹر میں پایا جاتا ہے دیئر فرنڈز بات کر رہے تھے سالویا کے بارے میں یہ ایک ونٹر سیزن کا انڈور پلانٹ ہے جو کہ ملتلیف کلر میں اس کے پھولز ہوتے ہیں چھوٹا سا پلانٹ ہے چھوٹے جو پودے کے گملے آتے ہیں چھوٹی چھوٹی گملیاں بھی ان کو بولتے ہیں اس کے اندر اس کو پالا جاتا ہے اس کو لگایا جاتا ہے اور تیار کیا جاتا ہے اور سردیوں میں اس کے ملٹی کلر کے پھول آتے ہیں پودے کا سائز بھی چھوٹا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو ملٹی کلر کے پھول آ رہے ہوتے ہیں ان کا بھی چھوٹا سائز ہوتا ہے اگر اس کو کیاری میں لگاتے ہیں choBOOT سے بہت خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ نے بالکونین یوں مکہین بھی رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے اس کو رکھا جا سکتا ہے اور اس کے پھولوں سے لطف انداز ہو سکتے ہیں کیاری میں لگانے سے اگر مختلف کلر کو ایک جگہ پر لگاتے ہیں تو بہترین اس کی گروت ہوتی ہے اور آپ کے دالان کو آپ کے سین کو زیادہ خوبصورت بنا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر آپ نے اس کو بیج سے اگانا ہے تو اب بھی آپ اگا سکتے ہیں یہ سیزنل فلار ہوتے ہیں اس میں یہ پرابلم نہیں ہوتا ہے کہ جناب آپ نے گرمیوں میں کیا کرنا ہے سردیوں میں کیا کرنا ہے سردیوں کے بیسیکل یہ پھول ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں اس نوڈاٹ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں جتنے بھی یہ اس طرح کے سیزنل فلار آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر خوشبو کا الیمنٹ نہیں ہوتا لیکن یہ آپ کے گھر کی خوبصورتی بہت بڑھاتے ہیں جی دوستو اس کا نام سالویا ویسٹا ہے یہ اس وقت نرسٹری میں بہت زیادہ آویلیبل ہیں بہت سارے کلرز میں بہت سارے شیپس میں اور مارکیٹ کے اندر آپ جانتے ہیں نرسٹری کے اندر تو نرسٹری سے صرف آپ کو یہ ملے گا جناب ایک گملی جس کے اندر پانچ چھ پودے بھی لگے ہوتے ہیں صرف ساٹھ روپے میں فی گملہ آپ کو مل سکتا ہے اس کے پرائس بہت کم سی ہے اور اگر آپ اس کو بیچ سے اگاتے ہیں اور کیاریوں کے اندر لگاتے ہیں تو اس کو اور زیادہ ایزی رہتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ سستے پڑ جاتے ہیں اس کے بیچ جو ہوتے ہیں وہ بہت سستے ہوتے ہیں پیکٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے تو آپ کیاری میں اگاتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے گروہ کرتا ہے اور آپ بہترین اس کے جناب پھول لے سکتے ہیں بہت دیدہ جی پھول ہیں بہت خوبصورت ہیں آپ کے موڈ کو ایلیویٹ کر دیتے ہیں آپ کے جناب جو ٹینشنز ہیں ان کو دور کرتے ہیں اور اس گرینری بہت اچھی ہوتی ہے گرینری کے ساتھ ساتھ پھول بھی بہت خوبصورت اور ملٹی کلر کے ہوتے ہیں میں نے سالویا کے بہت سارے پودے جو ہے چھوٹے جو گملے ہوتے ہیں ان میں اگائے ہوئے ہیں اور اس وقت وہ پھول دے رہے ہیں آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں میرے پاس چار کلر کے پھول اویلیبل ہیں اور بہت اچھی طرح سے ان پر پھول نکلنا شروع ہو گئے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور میں نے اس کو گملوں میں بیچ سے اگائے تھا اور اس وقت یہ بہترین نالت میں پودے تیار ہیں آپ بھی دوستو اس کو ٹرائی لے سکتے ہیں اس کے بیچ سے اگائے سکتے ہیں اگر بیگ سے نہیں اگائے نرسری میں بھی اس وقت اویلیبل ہیں ساٹھ روپے کا جیسے کہ پرائس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں سالویہ کا پودا جو ہے ایک گملی ساٹھ روپے کی مر رہی ہے اور آپ کے لئے یہ بہت اچھی ہے تینکیو پر واشنگ مائی ویڈیو کلیرہ فروٹ کھام کرتا ہے اللہ حافظ